دوستو آج کی بڑی خبر ہے تبریج انساری کو لے کر جیہاں دوستو تبریج انساری کو لے کر پاکستان کے پی ایم امران خان نے کیا کہا ہے ایسی بات جس کے وجہ سے پی ایم ناریند موڈی ہو گئے خاموش جیہاں دوستو اسی پر آج ہم نظر ڈالنے والے ہیں اور اسی کو اس بیوڈیو میں بتانے والے ہیں اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو چرور پریز کر لیں دوستو سب سے پہلے میں وہ بات بتا دوں جو آپ لوگوں میں سے بہت سارے آدمی نہیں جانتے ہیں تبریج انساری کے بارے میں جیہاں دوستو تبریج انساری پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا تھا چوری کا اور چوری کا الزام لگانے کے بعد ان سے نام پوچھا گیا اور جیسے ہی انہوں نے مسلم کا نام بتایا تبریج انساری تو اسے پیٹ پیٹ کر شہید کر دیا گیا دوستو اتنا ہی نہیں یہ بات سوسل میڈیا پہ سرخیوں میں آ گیا اور اس پر بڑے بڑے آدمی اور بڑے بڑے نیتا آواز اٹھانے لگے یہاں تک کہ سیلیبیریٹیز ایجاز کھان نے بھی چپ نہیں رہا لیکن ابھی تک دوستو آروپیوں پر کچھ کڑی کاروائے نہیں کی ہے اور نہ تبریج انساری کو انصاف ملا ہے جہاں دوستو وہیں عمران خان نے کیا کہا اس بارے میں جہاں دوستو عمران خان نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ انڈیا میں اس طرح کا بار بار آئے دن مولنچ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس کا قرآن ہے کہ اس پر موڈی سرکار ایک کڑا فیصلہ نہیں لے رہا ہے جس کے وجہ سے آئے دن دن بہ دن یا بڑھتی ہی جا رہی ہے اگر اس پر موڈی سرکار ایک کڑا فیصلہ لے لیتا ہے تو آنے والا دن میں تبریج انساری جیسا کوئی اور آدمی شکار نہ ہوگا اور اگر یہ مولنچنگ کو نظر انداز کر دیا اور ایسے ہی چھوڑ دیا تو آنے والے دن میں اس طرح کا مولنچنگ دن بہ دن بڑھتی ہی جائے گی جہاں دوستو اس باتوں سے موڈی پر کافی اثر پڑا ہے جہاں دوستو تو یہ بیڈیو سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پی ایم امران خان نے کیا کہا ناریندر موڈی کو اور دوستو آج کے بیڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہم کسی اگلے بیڈیو میں تب تک کے لیے دھنے والا